بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو ایندھ ویلوگ آج کا ویلوگ کا رسٹ آر کرنے سے پہلے ہمارے جنرل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو سوسین یہ ہے کہ یہ جو آج کا ویلوگ جو اپلوڈ ہو رہا ہے یہ تقریباً دو تین شادیوں سے پہلے کا یہ ویلوگ بنا ہوا تھا اور میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ کوئی ویلوگ جو اور بھی پڑھا ہے اور میں نیو کونٹنٹ میں لگا رہا لوڈ کرتا رہا تو آج یہ میری نظر میں آگیا ہے ویلوگ تو انشاءاللہ یہ آپ دیکھئے گا آپ کو ضرور پسند ہے جاتو پہلی یہ تقریباً ایک ڈیٹھ ہفتے کا پہلے کا ویلوگ ہے تو ہم اٹھوڈ کر رہے ہیں اور یہ گاز کو پانی لگایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے راک جو ہماری کتوں بھی دیکھ بال کرتی ہیں الحمدللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہم گاز کو پانی لگا رہے ہیں کیونکہ اگر میں آپ کو بتا ہے کہ دھوپ کافی تیز نکل دیا تو نا کھیت جو ہیں کافی زیادہ خوش ہو جاتی جلدی خوش ہو جاتی ہے گندم بغیرہ کو پانی لگائیں رہے وہاں میرے سین چک کر لیں گاز کو پانی لگایا جا رہا تو یہ چک کریں یہ پرندے بیٹھے ہیں وائٹ وائٹ اس کو ہم اپنی زبان میں بلتے ہیں بھاگ اپنے سرائٹ کی زبان میں بلتے ہیں بھاگ اس والے سائٹ کو پانی لگیا اوپر والے سائٹ کو یہ جو اوپر والے کھیتے ہیں یہ کافی اوچھی ہیں جو جو دوسری والے کھیتے ہیں وہ دوسرے والے وہ کافی جک کی ہیں مطلب کی وہاں سے زمٹی ہم نے اٹھا لی تھی تو وہ کافی نیچے ہیں کہ تو ان کو پانی جدے لگ جاتا ہے ان کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے پانی لگانے میں تو میں گیا تھا گھر ابھی چچے الہائی باکش کے پاس پھیر آگیا ہوں انشاءاللہ اور چچے الہائی باکش کو تھوڑے سی نٹھنڈ لگی ہوئی تھی کیونکہ اس وقت جو تھی نم دھوپ جو تھی نتھنی خاص نہیں تھی اور یہ میں بھی اس انگل سے ویڈیو بنے لگا ہوں کیونکہ میں نے سٹینڈ بھی لگا جو ہی تھی تو چیک کریں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ویڈیو آئی ہے اور چیک کر یہ پانی کے ساتھ ساتھ ہی میں موبائل کو لے کے جاروں موبائل میرا اللہ ویسے ب بڑا لیکن اوٹ خروف ہونے کے باوجود بھی میں پانی میں کبھی موبائل کو لے کے نہیں گیا کوئی پتہ نہیں تقدیر کا کوئی پتہ نہیں یہ والا یوں بھی چک کریں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے پانی لگانے کے بعد ادھر ہوں سے میں سٹینڈ کے ساتھ موبائل کو اپنے پانی میں رکھ دیا تو مطلب سٹینڈ کے اوپر لگا ہوا تھا موبائل تو ہم نے در سے گپ شپ کی ماشاءاللہ کافی ٹائم بیٹھ کے گپ شپ کی بہت ہی مزا آجیا یہ ویڈیو لوگ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اور موٹیویشنل یہ ویڈیو ہے آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے آپ یہ ویڈیو لوگ ضرور دیکھنا ہے اور یہ میں پانی چک کرنے کے لیے کیا گیا بس چچے لہی باش کے سات بیٹھا ہوا تھا تو بہن نے کہی یار اب کچرا بچرا جوایا ہوئے نا پانی کیا گئے وہ صفحہ کر لیا جائے تاکہ برسین میں پانی جھپیڈ میں جائے اور ہمارا ٹائم بچے ہیں ٹائم کیا بچے رات کم ہمیں ساڑھ ساتھ ہو گئے تھے پانی لگا تھے لگا تھے کیونکہ ہمیں پتن لگا ہماری انجن کا جو ہے نا وہ ڈیزل ختم ہو گئے تھا ہمیں پتن لگا میں نے باس لالچ کیا پانسو بچا لیا ہے پھر بعد میں وہی اسی پانسو کا ہمیں ڈیز گیا تھا یہاں پر ہم نے اس اینکل سے کیمرے لگا لیا تھا کہ میں نے کہا یہ پیچھے والا بیک گرانڈ والا ویو ہے نا جو ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورتہ حال ہے یہ بھی کور ہو جائے میں نے کیمرے کو سیٹ کر دیا تھا ابھی تر بیٹھ کے ہم کپٹر لگا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزا آ رہا ہے اور ہلکی لکھ جو دھوپ نکل ہوئی تھی کیونکہ یہ دن کا پچھلا ٹائم تھا مثلا تین ساڑھے تین بجے کے پچھلا ٹائم میں ہم اس وقت دھوپ جو ہوتی ہیں نا آپ کو پتہ ہے کہ کافی کم ہوتی ہے اور دھوپ کی جو ہے نا وہ انرجی ہوتی ہے نا دھوپ جو لگتی ہیں وہ کافی کم ہو جاتی ہے دھوپ لگتی نہیں ہے یہ میں چاہے عبدالو مالک صاحب کو بلا رہا تھا تغیبا حالی میں آپ نے میری بیلوگ میں دیکھتا ہے تو ہمارے فارم پر بیٹھتے چاہے چاہے پیجے گھپ شپ کیے تو ان کو بلا رہے ہیں کہ آ جائیں کہتے ہیں کہ بیمار ہوں میں تو گھر جا رہا ہوں تو وہ گھر چلے گئے کہ ماشاءاللہ ادھر سے میں چاہے ل جو خب لے گیا ہے تو کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہمارے جو خیتوں کے ساتھ رہنے والے جو دوسرے ہمسائی ہیں ہم نیورز ہیں مطلب کے جامریہ صاحب کے وہ ان کا پتہ نہیں تھا لیکن مطلب آپ چاہے لے گیا تھا لیکن ہم نے چاہے کو شیئر کر کے پی آ دی اس نے پی آ دی میں نے پی تو ماشاءاللہ ٹائم جو ہے بہت ہی اچھا سپینٹ ہو گیا ماشاءاللہ ان کا بھی ہم نے بٹھا دیا ان کو بول دیا کہ یہاں پہ کیمرہ لگا ہوئے تو آپ سینٹر میں ساتھ آ کے بیٹھ ہمیں آ گئے ہیں ان کو دیکھ کر آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب شہدور کریں اور ون کے سبسکرائبر جو ہیں یارو بہت جلدی پورا کر رہے ہیں چار سال ہو گئے ہیں اب تک ون کے سبسکرائبر ہماری پورے نہیں ہوئے کافی سلو ہیں یارو مرمانی کریں اور میرے ون کے سبسکرائبر پورے کر رہے ہیں ماشاءاللہ چاہی پی جا رہی ہے چاہی میں ان کو دے دی الحمدللہ جلائی بخش بھی چاہی پی رہے ہیں اور پائر سے ویو چوار رہا ہے ماشاءاللہ اوپر خوبصورت آ رہا ہے اگر یہ خوبصورت آ رہا ہے تو آپ لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں ماشاءاللہ گندم جو ہے ہماری اس سے پہلے والا ویلوگ جو میں لگایا تھا ہم نے لے کے لیے آگا کہ گندم تو یہ کچھ ہی براؤن براؤن سی ہے لیکن بعد میں یہ ماشاءاللہ کافی زیادہ براؤن ہو چکی ہے ماشاءاللہ ابھی تاریخ ہے تیرہ تاریخ ہے جو جس دن ویلوگ اپلوڈ ہو رہا ہے تیرہ تاریخ ہے مارچ کی تیسرے منت کی تیرہ تاریخ ہے تو ماشاءاللہ یہ اس منت کے انڈ میں ہی الحمدللہ گندم کاشٹ گندم کاشٹ نہیں گندم کٹنا شروع ہو جائے گی جو اس کا پروپر سیٹ اپ ہوتا ہے تریشر ہوگی یا دوسرا ایک ریپر وغیرہ ہوگیا اس سے کٹوائی وغیرہ کروائیں گے سب کچھ الحمدللہ اور ماشاءاللہ ویو جو آ رہا تھا بہت ہی خوبصورت آ رہا تھا اور جو شام کا ٹائم تھا تو مچھر بھی آئے والغیل کے سے دکھائی دے رہے ہم گے مچھر بھی اڑ رہے تھے یہاں پر ہم نے الحمدللہ چائے کو فیرش کر لیا بہت لیکن چائے پی جا رہی تھی اور گب شب بھی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی یہ اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ یار کاس کو جلدی یہ آئی اس لیے تھے کہ جا مریاض صاحب کے یار آپ جل جلدی اپنے گاس کو پہنے لگا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے گاس کو پہنے لگائیں کہ تو یہاں سے ختم ہو کے میں گیا گھر تو یہاں پر اسی صاحب کا بچہ نکلا ہوا تھا میں وہ دیکھیں کتنا ہی خطرناک ہے اور اس کا حلقہ سا مووی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا بلکل چھوٹا سازہ میں نے کیمرہ جو ادھانا کافی کلوس کیا ہوا تھا یہ ماربل سے نکلا ہے یہ صاحب کا بچہ اور یہ امیر حیدر نے مجھے بتایا کہ یہاں پر صاحب کا بچہ ہے تو میں نے اس کو باہر نکلا ہے کسی لکٹرگی مدد سے یہ دیکھیں میرا ہاتھ میں نا ہلکی سے جھاڑو والا جھاڑو والی تیلی ہے تو اس کی مجھے سے میں نے اس کو نکالا ہے اور اس کو ہلکا دبا رہا ہوں تو یہ چیک کریں کتنا ہی اصل ریل سامپ کے مطلب بھی ہے ویسے سامپ ہی اور کیسے بھاگ رہا ہے اس دوستو جلانے والی ویڈیو میں ادھر نہیں لے کے کیونکہ آجائے گا اس وجہ سے تو میں ویلو کوئی دریقہ رہا ہوں اچھا لگے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کہیں دوستو کے ساتھ اپنے فیملی مرکس جات اور دعا مجھے یاد رکھیا ہے یہ سامپ دیکھیں کیسے جھٹ پٹ کر رہا ہے اللہ معاف کریں پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال آتے ہیں